اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ کا رنگ معلوم ہے؟ اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا سوری بکرہ سور نمبر دو آیت کمبر 138 میں فرماتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کے رنگ میں رنگ جانے والے ہیں یعنی اسی کے قانون کے تابع ہو جانے والے ہیں اور عبدیت کیا ہے ہم یہ رنگ جو ہے آج دیکھتے ہیں کہ لوگ میفیلے سجاتے ہیں اس کے در بولے آج رنگ ہے سنیں ہوں گے آپ نے کہوالوں کچھ اس پر کہوالی بھی بنی ہوئی ناتے بنی ہوئے رنگ ہیں تو رنگ وہی سمجھتے ہیں کہ مہا رنگ ہے اللہ نے خود کہا قرآن کے اندر کہ اللہ کا رنگ کے ساتھ اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا یعنی اس کے عبدیت میں داخل ہو گیا یعنی اس کی بندگی میں لگ گیا تو اس کی بندگی کیا ہے اس کے رنگ میں رنگنا کیا ہے اللہ کے رنگ میں رنگ اس کی بندگی کیا ہے اس کی بندگی اصل ہمارے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت یعنی پانچ ٹائم کی نماز تیس روجے رکھ لئے تو ہم اس کو سمجھتے یہ عابد ہو گیا اس کو عابد نہیں کرتے اصل بندگی بندگی یعنی کہ گلامی اور ہر سی پانچ ٹائم وہ مسجد میں چلا جائے تیس روجے رکھ لئے تو یہ تو ڈیوٹی ہو گئی یہ تو ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی آدمی کئی پر کام کرتا ہے کئی ملازم ہے اور ملازم ہے اور وہ کام کرتا ہے اس سے کہا جائے کہ بھائی آس اچھا ایک ملازم ہے وفادار ہے مالک کا تو اس سے کہہ گا بھائی تھوڑا اوبر ٹائم کر لو کام زیادہ ایک دن کر لے گا کوئی بات نہیں کر لیتے ہیں لوگ ٹھیک اچھا مالک ہے پھر وہ دوسرے دن بھی کہتے کہ بھائی آج اور کل لو تو بھی کر لے گا تیسرے دن بھی کہ لے اگر چوتھے دن کہے گا تو وہ کہے گا بھائی نوکری کیا گلامی تھوڑی کی ہے تو بار بار آپ 2400 گھنٹے کام کروار تو گلامی اور نوکری میں فرق ہوتا ہے تو گلامی جو ہوتی وہ 2400 گھنٹے کی ہوتی یہ نوکری کے ٹائمز ہوتا ہے نوکری کا ٹائمز ہوتا ہے تو اصل جو عبادت ہے بندگی ہے بندگی کیا ہے بندگی وہ ہے اسی گلامی ہے یعنی کہ انسان جو ہے مسلمان اس کی بندگی میں دھل جائے اس کی رنگ میں رنگ جائے یعنی اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت اللہ کے قانون کے تحت ہو اللہ کے حکم کے ساتھ میں ہو تو یہ کردار کی بنیاد یہاں سے اس کے اندر آئے جب وہ اپنے آگ کو اس کا بندہ بان لے اس لئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ مجھے ایسا نہ تم عیسائیوں اور یہود اور نصارہ جیسا نہ بناو کہ اپنے انہوں نے اپنے انبیاء کو جو ہے اس سے حد سے آگے بڑھ گئے تو مجھے رسول کہو اور اس کا بندہ کہو تو بندہ کہا رسولوں نے بھی اپنا آپ کو بندہ کہا تاصل اس کی بندگی ہے تو اس کی بندگی کیا ہے وہ ہی اس کا رنگ ہے کہ اس کی بندگی میں اس میں ہم رنگ جائیں اور کردار کی بدھیان یہاں سے شروع ہوگی کہ نقص تو وہی کتابے کر دے ہماری نقص کو اور اس کے بعد میں یہ اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ اور کیا ہے اللہ کا رنگ ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں وہ اللہ کا رنگ قرآن چورو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو رحمان اور رحم ہیں یہ اللہ کی صفت یہ اس کا رنگ ہے اللہ کا اصل رنگ اللہ کا یہ ہے کہ رحمان اور رحم ہیں اب اس کو کتنا دوراتیں ہیں ہر چیز کے اندر کھانا کھانے سے بیلے گھر سے بار نکلنے سے بیلے گاڑی چلانے سے بیلے ہرچ پانی پینے سے بیلے ہر چیز کے اندر مسلمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم کہتے کہتے تھکتا نہیں تھکتا نہیں ہے اس کے اندر بار بار وہ یہی کہتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ چیز بار بار ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے تو ایک قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہر چیز کے اندر عادت میں شامل ہو جاتا ہے اس کو معلوم میں نہیں مو سے نکلتا ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم ہر کام کے اندر وہ کرتا رہتا ہے اور یہ جو اللہ کا جو ننیانو نام جن کو ہم بتائیں گے حالانکہ اللہ کے تو لا تعداد نام وہی جانتا اس کے نام کیتنے ننیانو تو ہم کو بتلائے گے کہ جو قرآن کے اندر یا جو حدیثوں کے اندر قرآن کے اندر ہم کو ملتے ہیں تو اللہ کی جو اصل کہہ ہے کہ اللہ کی صفت اکتیار کرو اللہ کی صفت کیا تو اس کی رحمان اور رحم کی صفت ہے اس کو اکتیار کرو اور یہ ہے اس کا تاروخ کہ رحمت اس کی ساری صفت جتنی بھی اس کی صفت ہے ساری اس کے اندر اس سے کچھ الگ نہیں ہے جتی بھی آپ وہ صفت کے اندر ڈیپ میں جائیں گے تو وہ صفت کا آخری جو آپ کو ملے گا تو رحمان رحیم اسی سے نکلا ہوا ہے ہر چیز اس کی رحمان رحیم ہے کیونکہ اگر فرم کہیں گے جبار کیا ہے پھر کہہار کیا ہے کہ وہ جبر کرنے والا ہے وہ کہہار ہے تو یہ کیا چیز ہے تو یہ بھی اس کی رحم کی صفت ہے اگر یہ جبار اور کہہار اس کی صفت نہیں ہوتی تو یہ جمین کے اندر انسان اگر بیج ڈالتا یہوں کا اور اگر جبر نہیں ہوتا اللہ کا جمین کے اوپر تو یہ جمین اس کے اندر سے صبح پتہ چلتا بے قبول کا پڑھ نکل گیا رات بھی ٹینشن میں سوتا کہ میں نے اس کے اندر رات کو یہ بویا ہے صبح کیا پتہ کیا نکلے گا تو یہ اللہ کا جبر جمین کے اوپر تو یہ اس کا رحم ہے انسانوں کے اوپر کہ اس میں جو وہ ڈالتا ہے وہی چیز نکلتی ہے تو یہ بھی اس کی رحم کی صفت ہے تو یہ جو بھی کہار یہ ساری صفت اس کی رحم کی صفت ہے تو جیتنے بھی اس کی صفت ہم کو بتائی گئی ہے وہ اس کا آخری سیرہ پر جائیں گے تو آپ کو رحمان اور رحم کی صفت میں دیں گے یہ اس کی رحم کی صفت ہے اور اللہ کے اندر پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اندر چب بارکھار یہ تو بری صفت ہے اللہ کی بری صفت اللہ میں ہو ہی نہیں سکتی وہ رب ہے یہ ہم سمجھتے تو بری صفت اس کے اندر نہیں ہوتی اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم کی صفت ہے تو ہمارے اندر رحمت نہیں ہے تو ایمان تو بہت دور کی بات ہے یہ اللہ کا رنگ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایمان والے کے اندر رحم آ جائے ہر وہ رحم کرنے والا بن جائے یہ اللہ کے رنگ میں رنگ نہ ہے اس لیے کہا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اس کی جو رحم کی صفت ہے اس کو تم اپنا لیں یہ اس کا رنگ میں رنگ نہ ہے موسیقی